سینئے ڈاکٹرز کی سابق وزریعظم نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کی تجویز پنجھائی حکومت کا نواز شریف کو سرویسز ہسپتال میں داخل کروانے کا فیصلہ نواز شریف کو آج سرویسز ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے بلال چودری سے بلال چودری اپڈیٹ کیجئے گا میاں محمد نواز شریف جو کہ آرزے قلب کے ساتھ ساکھ شگر ہائی بریڈ پیشر اور گھرٹوں کے آرزے میں مبتلا ہے تو لہذا چند روز قبل جب سینئے ڈاکٹرز کا ایک میڈیکل بورٹ بننا تھا جس نے میاں محمد نواز شریف کی جیل میں جا کے ان کا تیپی معاینہ کیا تھا ان کی جانب سے یہ تجریز دی گئی تھی ذرائق کے مطابق کہ ان کو دل کے کسی حسطال منتقل کرنے کے بجائے ان کو کسی ٹیشنگ ہسپیٹل جنرل ہسپیٹل میں منتقل کیا جائے جہاں بھی ان کی دیگر جو تین بیماریاں ہیں جس میں ہائی بریڈ پیشر ہے شگر ہے اور جو گھرٹوں بیماریاں ان کا بھی علاج ہو سکے ڈاکٹرز نے یہ بھی تجریز دی تھی کہ میاں محمد نواز شریف کو دل کے آرزے کے ساتھ ان تینوں بیماریاں کا بھی ایشو ہے اگر صرف پنجاب انسٹیوٹ آف کڈیولوجی جو کہ دل کا حسطال ہے یہاں اگر منتقل کیا جائے گا تو وہاں بھی جو تین بیماریاں جو دیگر تین بیماریاں ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو لہذا ڈاکٹرز کی جنرل سے یہ تجریز دی گئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ کسی جنرل ہسپیٹل ٹیچنگ ہسپیٹل منتقل کیا جائے تو ابھی ذرائقم طابقی پتا چلا ہے کہ کافی زیادہ مصفت جو ذرائقم طابقی نواز شریف کو سرسیس انسٹیوٹ جو ہے وہ حسطال میں منتقل کیا جا رہا ہے جو کہ کڈیولوجی حسطال کے بالکل ساتھ ہے اور یہاں پہ جو انتظامات ہیں جو مکمل کا لیے گئے ہیں اور ذرائقم طابق میاں محمد نواز شریف کے لیے وی وی آئی بی بلوگ میں ایک کمرہ مختص کیا گیا ہے جس پہ کہ آج ایم ایس سرسیس حسطال دکٹر ستمبر نے بھی جا کے انتظامات کا جائزہ لیا اور وہاں پہ جو سہولیات تھی جو ایک وی وی آئی بلوگ میں ہونی چاہیے جو روم میں ہونی چاہیے اس کے بھی انتظامات کا جائزہ لیا اور جو سہولیات تھی ان کو وہاں پہ جائے وہ کر دیا گیا ہے تو ابھی بھی نواز شریف کا جو ابھی بھی جو ہے وہ نواز شریف کوڑ لکپا جیرمی ہیں لیکن امید یہی ہے اور ذرائقم طابقی کہ ان کو سرسیس حسطال جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا تاکہ ان کے جو علاج مول جائے ہیں دل کے بیماری کے ساتھ آپ دکھر بیماری کو بھی علاج ہو سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بیلال چاہدری